بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم اس لیکچر کے اندر جو چیز ہم دیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے سب سے پہلی چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ مشین کو بولیں وہ کریں انسٹیڈ آف سینگ ٹو سمبڈی جو آپ کا دوست ہے یا آپ کے گھر والے یا کہ human مطلب کوئی انسان ہے اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے اتنے سارے tasks ہیں جو اس وقت مشینیں کر رہی ہیں سب سے پہلی چیز پرانے دور میں آپ ایک خط لکھتے تھے خط ایک postman کو دیتے تھے postman کیا کرتا تھا آگے لے کے جاتا تھا آپ کے چاہنے والوں کو وہ خط جو ہے وہ پکڑاتا تھا یا پڑھ کے سناتا تھا آج کے دور میں کس ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یا کس web apps کہلیں یا موبائل application کہلیں جنہوں نے یہ خط و خطابت کا دور ختم کر دی ہے ہاں جی آپ بتا سکتے ہیں بالکل آپ کے mind میں ہوگا whatsapp facebook یا different قسم کی emails وغیرہ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو کام ایک انسان کر رہا تھا بھی وہ موبائل applications یا انٹرنیٹ کے تھوہ automate کیا جا رہے ہیں اس طرح دنیا کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو automate ہو رہی ہیں وہ ساری کساری چیزیں جو ہیں وہ بیسی کے لیے artificial intelligence کے zoomرے میں آتی ہیں اور اگر آپ یہ سوچیں کہ کچھ کام ابھی بھی انسان ہی کر رہے ہیں مطلب پیچھے تو انسان ہی ہے نا جس نے whatsapp بنائے ہیں still this is some kind of artificial intelligence سب سے بہلے میں آپ کو artificial intelligence کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل بتاتا ہوں پھر ہم آگے move کرتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ artificial intelligence کو مدنظر رکھتے ہوئے کون کون سی ایسی important چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے یہاں پہ میں اپنی screen آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں یہ screen آپ کے سامنے share ہو رہی ہوگی artificial intelligence ہے کیا what is artificial intelligence تو usually AI یعنی کہ artificial intelligence refers to computer system یا machine یا جو capable ہوں کوئی ایسے کام کرنے کے لیے جو انسان کرتے تھے یا انسان کر سکتے ہیں یعنی کہ human intelligence کو ایک machine کے اندر جب ہم ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک artificial intelligence ہو جاتی ہے وہ که visual perception ہو سکتے ہیں for example ہم تصویر بناتے ہیں اور mobile ہمیں apps بتا دیں کہ یہ ایک کچھوے کی تصویر ہے یہ ایک پھول کی تصویر ہے یہ ایک pencil ہے یہ ایک انسان ہے جس کا چہر ہے یا آپ speech recognition کی کر لیں for example آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ آج کل جو messages بھیج رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو translate بھی کر سکتے ہیں آپ youtube کے mic کے اوپر click کرتے ہیں بچے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسے تھوڑا تھا mic open کر کے بولتے ہیں مہت ہوتا مہت ہوتا تو وہ poems آ جاتی ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے وہ basically speech لے رہا ہے speech کو translate کر رہی ہے artificial intelligence into text اور text youtube read کر کے آپ کو poems یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں artificial intelligence کے زمرے میں آتی ہیں اس کے اندر decision making بھی آ جاتی ہے decision making کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک فیصلہ کرنا ہے میں ایک نانٹیکی والی example بڑی مزے سے دیتا ہوتا ہوں کیونکہ مجھے نانٹیکی بڑی پسند ہے ساتھ میں رائتا ہو ہلکا سا ہو پردھنیا ہو you know what I mean ہری مرچے ہوں اور نانٹیکی کا اپنے مزے اب ایک نانٹیکی والا وہ school کے اندر اپنی نانٹیکیاں بیجتا ہے ٹھیک ہے عام میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ sale اس بندے کی ہفتے کے کس دن ہو سکتی ہے کون سے ایسا دن ہے جب اس کی سب سے زیادہ sale ہونے کے امکانات ہیں یا کون سے ایسے دن ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جواب میں کافی لوگ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ منڈے کا ڈے ہو سکتا ہے ٹھوزڈے ہو سکتا ہے تھرسڈے ہو سکتا ہے ونڈڈے ہو سکتا ہے فرائیڈے ہو سکتا ہے لیکن سیٹڈے سنڈے نہیں ہوگا reason behind that ہمیں پتا ہے ہمارے دماغ کو پتا ہے کہ سیٹڈے اور سنڈے کو نان ٹکی سکول میں نہیں بکے گی کیونکہ سکول میں بچوں کو چھٹی ہوتی ہے اسی طریقے سے فرائیڈے کو بھی کم بکنے کے جانسی سے reason کیا ہے ہاں جی آپ کے دماغ میں ہے جمعہ ہے جمعہ والے دن اکثر اوقات half day ہوتا ہے اور یہی چیزیں ہیں جو ہمیں بیسیکلی ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں کون سی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں ہمیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے جو نان ٹکی ہے وہ سیل کرنے obviously آپ نان ٹکی تو نہیں سیل کر رہے لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہیں اب ہوتا کیا ایک انسان جو نان ٹکی بیچ رہے اسے یہ پہلے سے پتا ہے پہلے سے کیسے پتا ہے وہ بندہ جب نان ٹکی سیل کرتا ہے اس کے پاس سارا حساب ہوتا ہے کہ آج میں نے 100 نان ٹکی لی میری لنچ ٹائم ختم ہوگی 120 لی یہ لنچ ٹائم ختم ہوگی 300 نان ٹکی وہ اس دن ختم ہوگی تو اس کے دماغ میں ایک artificial intelligence چار رہی ہوتی یا آپ human intelligence کہہ لیں کہ یار سیٹیڈے سندے کو چھٹی ہے اور نہیں بکے گا کچھ بھی reason کیا بچے چھٹی پہ ہیں اگر آپ یہی ڈیٹا اٹھائیں تین سال کا ایک مشین کو دے دیں مشین سے پوچھیں مشین یعنی کہ آپ کا system آپ کا pc آپ کا software آپ کا excel کی یا کوئی بھی ایسا الگوریتم تو وہ کیا کرتے وہ ڈیٹا سے learn کرتے کہ یار سیٹیڈے اور سنڈے کو اس نے کبھی کوئی نان ٹکی نہیں بیچی تو آپ کو وہ سیٹیڈے سنڈے کا time بتائے گا نہیں تو اگر آپ اس کو automate کر لیں اور مشین کو دھیر سارا ڈیٹا دے دیں I'm talking about ڈیٹا یعنی کہ ڈیٹا پوائنٹس prices hike پکڑنی ہے کوئی predict کر سکتا ہے کیوں hike پکڑتی ہے اچھا ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ڈالر کی price جتنی پی کے آر کے اندر high جاتی ہے پٹرول کی price بھی increase کر جاتی ہے gas کی بھی increase کر جاتی ہے بجلی کی بھی increase کر جاتی ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے reason gas کے بیچے simple ایک reason ہے یہ آپس میں ساری کی ساری prices relation میں ہیں یعنی کہ ڈالر کی price بڑھے گی تو ساڑے جڑے سبزی آلے نے وہ مٹران دی price بھی ودا دندے نے means to say کہ سبزی والے کیا کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ علو مٹر بہت مہنگے ہوں گے کیوں جی کیوں کہ ڈالر کی price کہاں پہ جاری حالانکہ ان بندوں کا زیادہ تر دارومدار ڈالر پہ نہیں ہوتا وہ عام منڈی میں ہوتا ہے مسئلہ کہاں پہ آتا ہے جب وہ basic جو بڑے آرتی ہوتے ہیں language آتی ہوتی تھی نا ان کا زیادہ کیا کہتے ہیں system اچھا ہوتا تھا for example کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو پرانے دور کے اندر اگر آپ نے انگلیش سے اردو translate کروانی ہے تو وہ پڑھ کے سناتے تھے خطو قطابت کی بات پہ چلتے ہیں پرانے دور میں جو لوگ باہر ہوتے تھے ہمارے جیسے پردیسی لوگ جب وہ گھروں میں خط مہتے تھے تو کیا ہوتا تھا ایک postman آتا تھا اگر آپ کے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں تو that's fine نہیں تو وہ آپ کو پڑھ کے بھی سناتا تھا اور اردو بھی کہیں یوں کو نہیں پڑھنے آتی تو وہ read کر کے سناتا تھا تو اگر کسی کو انگلیش میں کوئی خطہ آگیا for example کسی کا admission ہو گیا ہے اور وہ postman یا کسی ایک کو اس نے خبر سنانی ہے and then he need to translate that one تو آپ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جس کو انگلیش آتی ہوتے تھے so these were few things جو انسان کرتے تھے اب وہ machineیں کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگی کہ artificial intelligence کیا ہے کچھ نہیں artificial intelligence صرف ایک چیز ہے کیا کہ human intelligence کو different کر کے ایک machine کر رہی ہے simply اور کس base پہ کر رہی ہے data کی base پہ data یاد رہے گا آپ کو اب مجھے ایک بات بتائیں کیا data اگر نہ ہو تو machineیں گام کر سکتی ہیں artificial intelligence کام کر سکتی ہیں بتائیں مجھے ذرا اگر data نہ ہو میرا question آپ سے یہ ہے کہ اگر data نہیں ہے تو کیا machineیں کام کر سکیں گی سوچیں ایک دفعہ بلکل نہیں کر سکتی اسی وجہ سے کہتے ہیں data is new oil data ہے تو machineیں اچھے سے کام کریں گی data ہے تو machineیں اچھے سے predict کریں گی data ہے تو machineیں اچھے سے آگے translate کر کے بتائیں گی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ آج ہی try کیجئے گا کچھ article یا کچھ essay لکھئے گا اپنے پاس اور اس کو google کو بولیے گا اسے translate کرے اردو میں believe me بے بہا غلطی ہوں گے اس کے اندر reason کیا ہے ابھی تک وہ اپنے آپ کو train کر رہے ہیں سکھا رہے ہیں یعنی کہ وہ اپنی machineوں کو سکھا رہے ہیں based on human's input تو جیسے آپ اس کو correct کرتے ہیں یہ نہیں یہ ایسے ہے وہ آپ کو up لکھ دیتا ہے اکثر اوقات alif pay alimadda pay ہوتا ہے نا آپ تو وہ up لکھ دیتا ہے and there are many other mistakes as well تو کیا ہوتا ہے artificial intelligence ابھی تک انسانوں سے اچھا perform نہیں کر پار in many fields so پھر بھی اگر ہم artificial intelligence کی characteristics دیکھیں یعنی کہ main جو چیزیں وہ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے آتی ہے learning میں یہاں پہ ایک بڑی اچھی مثال آپ کو دیتا ہوں humans کے بچے کیسے learn کرتے ہیں ہم human ہم اگر کام کر رہے ہیں تو ہم سیکھ کر رہے ہیں اگر میں آپ کو بڑھا رہا ہوں یہ تو نہیں کیا ہے پی ایش ڈی ایم فیل ماسٹر بیچلرز پھر آپ کا پیچھے جو ایف ایسی ہوتی ہے پھر ایک پوری education system ہے ہمارا 21-22 سال پڑھنے کے بعد آپ کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں پی ایش ڈی کے بعد آگیا آتے ہیں تو وہ جو 22-22 سال ہم لگاتے ہیں سیکھنے میں پھر ہم قابل بنتے ہیں کسی چیز کو آگے deliver کرنے میں سوچنے میں سیم چیز یہی ہے machine اگر سیکھے گی نہیں یعنی کہ آپ اس کو data کم دیتے ہیں تو وہ آگے کیا perform کر پائے گی کچھ بھی perform نہیں سہی طرح کر پائے گی اسی وجہ سے یہ جو importance ہے artificial intelligence کی وہ بہت مانے رکھتی ہے میں یہاں پہ ایک question لکھتا ہوں مجھے بتائیے گا کیا ہے یہ 2 plus 2 is equal to 4 3 plus 2 is equal to 5 اگر میں یہاں پہ لکھوں 4 plus 2 تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے 4 plus 2 کیا ہے آپ میں اسے کافی لوگوں کو پتہ ہیں کہ 4 plus 2 is equal to 6 ہے اگر یہی 4 plus 2 is equal to 6 میں کسی nursery class کے بچے سے پوچھوں تو شاید اسے نہ بتاؤ یا play group یعنی پی جی والے سے پوچھوں اسے نہ بتاؤ reason کیا ہے ہم نے over the time tables پہاڑے اور اپنے حساب کتاب کو سیکھ کہ یہ ساری چیزیں finalize کی ہیں کہ 4 plus 2 is equal to 6 اسی طریقے سے آپ کی machine کو جتنا زیادہ train کرتے جائیں جتنا زیادہ data دیتے جائیں وہ machine اتنی ہی زیادہ اچھا perform کرے گی سمجھ بات تو سمجھ نہیں تو نہیں سمجھ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں تو اسے مراد آپ ہی لے لیں اگر آپ میرے سے بڑے بھی ہیں میں آپ کو عزت سے بلاتا ہوں یہ ایک meme ہے تو سمجھ تو نہیں سمجھ وہ چیز میں آپ سب سے پہلے آتی ہے بچے کو بچپن میں بولتے ہیں بولو بیٹا بیٹا بولو بابا تو کیا وہ فوراں بابا بولنا اچھا بولتا ہے بابا یا وہ ماما بولنا سٹارٹ کرتے تو وہ کیسے ہوا وہ بسیقلی سن سن کے کوشش کرتا ہے پھر آگے بولتا ہے اکثر اوقات وہ بولنے سے پہلے موہ بھی کھولتے ہیں لیکن آواز نہیں آتی پھر وہ آواز نکالتے ہیں لیکن بابا نہیں کہا جاتا so these are the things ہوتے اب اگر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اس کو دیکھیں تو لرننگ کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سے سیکھتے پہلے سیکھتے پھر اسے امپروف کرتا یعنی کہ کریکٹ کرتا اب اگر آپ نے دیکھا ہو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اگر ان کو 2 کا table پڑھا آ جائیں 2 1 2 2 2 2 3 لکھ دیں تو ہم کہتے نہیں یہ غلط ہے 4 ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کو کریکٹ بھی کر رہے ہوتے یعنی کہ data train بھی کر رہے اور correction بھی کر رہے so what is going on here is actually training plus correction یہ learning کے زمرے میں آتے ٹھیک ہے تو جب آپ کی artificial intelligence learn کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ data سے different قسم کے patterns جو ہیں وہ سیکھ رہی ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگی جی artificial intelligence کس طریقے سے کام کرتی ہے ٹھیک ہو گیا let's go to the next point second one is reasoning reasoning کیا ہوتی ہے کہ AI نے صرف سیکھ کے وہ ہی نہیں بول جو سکھایا کے پھر اس نے logical reasoning بھی start کر دی اور artificial intelligence کے اندر reasoning second point پہلا learning وہ سیکھتی ہے data second reasoning ہوتی ہے by the way artificial intelligence کا مطلب میں repeat کر دیتا ہوں جو ابھی ہائیں ہے وہ machine یعنی کہ آپ computer data کی base پہ اگر کچھ سوچتا ہے کرتا ہے یا کچھ کرنے کے لیے آپ کو recommendation دیتا ہے یعنی کہ جو انسانوں کے کام ہیں وہ computer کر کے دے رہا that is is equal to 5 شکھایا گیا وہ reason 4 plus 2 کے اندر add کر automatically ہمیں بتا دے گی کہ this is actually adding one by one in each digit تو reasoning کیا ہے آپ AI logic and inference rule کو use کرتی ہے to solve the problems ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ basically ایک system complete کر سکتا کوئی نہیں سمجھ رہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ آپ کے گھر میں کتنے زیادہ مسالے پڑے ہوتے ہیں جب آپ بریانی بنانے لگتے ہیں کافی زیادہ مسالے ہوتے ہیں تو is it possible کہ وہ سارے مسالے آپ ایک بریانی میں ڈال دیں جتنا کچھ available ہے کیا وہ سب کچھ بریانی کی دیگ میں ڈلتا ہے بریانی کی دیج کی پتیلے کے اندر جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں ایسا ہی ہے نا ایسا کے گھر میں چینی ہے نمک ہے لائچی ہے سانف ہے there are many other ingredients آپ چائے بنانے لگ تو is it possible سو اسی طریقے سے اگر آپ چیز کی ریزن دیکھ رہے ہیں keep in mind کہ artificial intelligence بھی اسی طریقے سے سارے data میں سے جو ریزن چیز ہوتی وہ سامنے لے آتی ہے ٹھیک اس کو بولتے ہیں reasoning اچھا next آگے چلتے ہیں self correction جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک performance دیتی ہے آپ اس کو سزا یا جزا دیتے ہو ٹھیک ہے تو اس کی base پہ وہ خود کو train کر لیتا ہے اگر آپ میں سے کوئی dogs کا شوکین ہے اسے پتا ہوگا بول پھینکتے ہیں وہ لے کے آتا ہے تو اپ بھی ایسے کام کرتے بچوں کے نمبر کام آجاتے گھر پہ مجھے پرانے بچوں کو تو پتا نہیں ساڑے تھے جتیاں کھڑک دیا نیازی لمحے بھالے جنہ جنہ تیو جانا گھر میں اتنی مار بڑھتی تھی اگر نمبر کام آتے تھی تو آپ کو بھی پڑی ہوگی یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ ریازی میں اگر میرے سو میں سے نمبر نہ آئے اب بجنے بھڑ کے کٹنے یا گھر سے مار بڑھ نی ہے تو آپ self correction کرنے لگ جائیں based on that impact جو آپ پر پڑھ رہے اسی طریقے سے artificial intelligence کیا کرتی ہے analysis کرتی ہے different قسم کی outputs کا اور اس کی base پہ decide کرتی ہے کہ کیسے اور کون سا output سب سے best ہو گا یعنی self correction کی طور پہ جاتی ہے وہ خود سے اپنی performance کو منیٹر کرتی ہے there are some matrix matrix کیا ہوتے میں مثال دیتا ہوں آپ نے math کا صبح پیپر ہے آپ کیا کریں گے اپنی مار سے بچنے کے لئے جو گھر میں آپ کو بڑھ نہیں ہے آپ کیا کام کرنے والے آپ practice کریں گے practice کر کے خود سے چیک کریں گے کہ میرے کتنے number آ سکتے ہیں بار بار چیک کریں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرے 90% number لے لوں گا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ تھیاری complete ہوگی and there are many people جو threetے ہوتے میرے جیسے نہیں ہم average students ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں basically کپیاں کتابیں پہلے سے چھوڑ دیں اور کچھ لوگ پیپر والی seat کے اوپر بیٹھ کے بھی کتابیں بڑھ ہل جاتا ہے میرے جب بھی آپ کا کوئی امتحان ہو جب آپ نے output دینی اور وہ analysis سے گزر نہیں ہے اگر آپ خود سے پہلے سے analyze کر کے آئیں تو آپ اچھا perform کریں گے بہت اچھی example is بچے جب board یا higher secondary education پیپرز دیتے اس سے پہلے send up test دیسمبر test ہوتے سمیسٹر کے بعد test ہوتے وہ صرف ان کو check کرنے کے لئے ہوتا ہے پھر class میں quiz ہوتے ہیں تاکہ ان کو ایک pipeline سے گزارا جائے کہ کس طریقے سے انہوں test perform کرنے ہے self correction کیا ہوتی ہے اگر آپ خود کو correct کرنے لگ جائیں یعنی artificial intelligence over correction اتنی اچھی نہیں تھی but now over the time google خود کو correct کر رہے ok next چلتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے اگلے چیز that is called adaptability adaptability کیا ہے کہ یہ adapt بھی کرتا چیزوں کو یعنی کہ اگر اس کے اوپر artificial intelligence کی بات ہو رہی ہے اگر اس کی training کا کوئی part نہیں ہے نا چیز وہ خود سے کرنے کی کوشش کرتا ہے artificial intelligence اس کو perform کر کے بے شک کم accuracy کے ساتھ کرے اور اس کو adapt بھی کرتا sorry for that اچھا اس کو adapt بھی کرتا ہے اب ایک چیز آپ کے mind میں ہوگی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گرمیوں میں کسی تھنڈے علاقوں میں گھومنے جاتے ہوں گے نرحان چلے جاتے اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں اگر آپ یورپ کے اندر ہیں سوئزر لینڈ جرمانی یا اس طرح کنٹریز میں چلے جاتے ہیں امریکہ میں آپ کسی تھنڈی جگہ پر چلے جاتے ہوں گے اور گرمیوں میں آپ کسی تھنڈ علاقے میں چلے جاتے ہیں اگر آپ گرمیوں میں تھنڈ علاقے میں چلے جائیں اور آپ گھر سے یہی mood بنا کے لکھنے ہو کہ گرمی ہے وہاں پہ کون سا اتنی تھنڈ ہو نہیں ہے اور وہاں پہ جا برف بار بار سیم وہی چیز جو لوگ پاکستان کے اندر کسی تھنڈ علاقے میں نہیں رہتے اور جب باہر یورپ کے اندر آجاتے ہیں تو ان کو لگ رہا ہوتا کہ کوئی نہیں تھنڈ کتنی ہو جائے لیکن جب تھنڈ آتی ہے سمجھ تو بڑا مسئلہ خراب کرتی ہے سب سے بڑی اگزیمپل آج کا ChatGPT کیا ہے ChatGPT یہی چیز ہے کہ آپ اس کوئی کام کرواتے اور اس کو ساری سمجھ آرہی ہوتی ہے and then you can actually understand کہ ChatGPT آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے So ChatGPT is one of those examples as well So Natural Language Processing can you can machine کو سمجھا بھی سکیں اور machine سے بات بھی کر سکیں پھر computer vision اس کا specialization میں آتی ہے کہ آپ different قسم کی images کو پہچان سکیں یار آپ facebook insta وغیرہ پہ تصویریں جب upload کرتے ہیں وہ آپ کو پوچھتا نہیں ہے کہ اس انسان کو tag کرنے face کی base پہ tagging آپ دینے لگ جاتے نام کے ساتھ سیم وہ چیز آپ کے cell phones میں بھی ہے اگر آپ albums میں جائیں وہاں پہ officially آپ کی تصویروں کو separate بھی کیا جاتے iphone والے تو کرتے ہیں android کا مجھے پتا نہیں hopefully اس میں بھی ہوتا ہوگا یہ function تو وہ کیا کر رہا ہے وہ computer vision کی base پہ different قسم کے patterns کو analyze کر بطا رہا کہ اس میں امار صاحب کی تصویر ہے تو ان ساری تصویروں میں اگر اس طرح کا چہرہ آیا تو یہ اس بندے کی تصویر ہے اس کے نام کا ایک folder بنا دو پھر ایک اور بند ہے اس کی طرف سے classify کر دو رزوان ہے اس کی classify کر دو شہزیب ہے اس طریقے سے classify کر دو عبد الرحیم ہے اس طریقے سے classify and vehicles that can perform tasks without human oversight سب سے بڑی example Tesla کس ایک rule پہ Tesla چل رہی ہے کوئی بتا سکتا autonomous vehicles وہ artificial intelligence کی بیس پہ چل رہی ہے یعنی کہ انہوں نے چیز کو انیلائز کر لیا اور ایک گاڑی کو بار بار بتا دیا اگر ایسا ہو تو رکھ جانا ہے اگر ایسا ہو تو mode کٹ لینا ہے اگر آگے truck آجا تو speed slow کر لی بار بار یہ rules بتاتے گے گاڑی سیکھ گئی اب گاڑی سیکھ کی سے مراد یہ نہیں کہ جو لوحہ سیکھ گیا اس لوحے کو آنکھیں دیئے گئی اس لوحے کو neural network دیئے گئی اس لوحے کو computational power دی گئی اس لوحے کو camera دیا گیا اس لوحے کو انہوں نے ایک sensor دیا گیا جسے ہم سنار بولتے ہیں یہ سو سنار کی ایک لوحار کی وہ والی چیز نہیں یہ سنار sensor اور ہوتا ہے لائیڈار سنسر اور سنار سنسر سنسر دیفرن انٹیلیجنس ایس اگر میں آپ کو آٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتاؤ تو سمپلی یہ ہے while narrow AI جو ہے وہ human ٹاسک کو basically outperform کر سکتی ایک ہوتی ہے broader AI ٹھیک ہے ایک narrow ہوتی ایک broader نیرو کیا ہوتی ہے کہ ایک سپیسیفک ٹاسک کرنا میں ایک مثال دیتا ہوں نیرو AI کی ایک اگزیمپل انٹیلیجنس کا ایسا software بناؤ کہ میں بولوں وہ automatically لکھتا جائے اور human handwriting میں لکھے جیسا آج explainer videos آرہی ہوتی ہیں جیسا Doodly ہے ویڈیو سکرائب کا software آپ وہاں پہ لکھتے ہیں کچھ یا بولتے ہیں text to speech سے transfer کر لیں وہ text automatically لکھا جاتے ہیں So there are many tools جو specific ہو جائیں یعنی کہ ایک specific task perform کریں broader level پہ نہیں ایک specific task تو اس میں artificial intelligence انسانوں کو پیچھے چھوڑ رہیے but on the other side broader level پہ انسان ابھی بھی اوپر ہیں for example اگر artificial intelligence صرف لکھنے میں مہارت رکھ سکتی ہے ایک انسان basically ایک time پہ کافی کام کر سکتا ہے multitasking کر سکتا ہے he can think he can learn he can do a lot of things وہ اپنے interaction رکھ رہا ہے اس کے اندر emotions and there are many other things جو ہم artificial intelligence سے اوپر سبکت میں لے کے جاتی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ artificial intelligence ہماری job کھا گئی ہے یا کھا جائے گی believe me ایسا کچھ بھی نہیں ہونے کیونکہ اس سے اگلی جو points ہیں میں انہی کے اوپر discuss کرنے ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے یہ بول ہے کہ artificial intelligence آپ کی job کھا لے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے so let's see جو ابھی آپ کے سامنے دو types of artificial intelligence میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی ہے narrow AI دوسری general AI جسے broader بھی بولا جاتا narrow AI میں single defined task ہوتے یہ humans کو out perform کر سکتی in specific domains اور current AI capabilities زیادہ ہیں اس میں اگر آپ chess game اس کو automatically different بندوں نے ایک algorithm کے through لیا ہو ہے اور robots جس میں دنیا کے top players کو ہرا چکے ہیں اسی طرح self driving cars وہ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے perform کرتی ہیں better than humans in some aspects میں سبھی کی بات نہیں رہا اسی طرح دیر many games جہاں پہ robots انسانوں سے جیت چکے ہیں اور ready اگر آپ history میں جائیں اور دیکھیں general یہ کیا ہے یہ capabilities جو ہیں وہ general لہتی ہیں for example آپ communicate کر سکھیں اگر ایک ربورٹ آپ سے communicate کر رہے آپ ایک better communicator ربورٹ سے بھی زیادہ وہ iri کیونکہ یہاں میرے والی چل پڑتی ہے siri یا alexa یا google اگر آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی capabilities ایک limited ہیں آپ اس سے زیادہ سوچ سکتے اور اس سے زیادہ perform کر سکتے ہیں اور اگلی بات جو narrow ai اور general ai ان دونوں میں major فرق میں آپ کو بتا جنرل ai جو ہے وہ communicate کرتی ہے across domains and adapt to new environments ٹھیک ہے اور یہ still hypothetical ہے اور اس کے اندر لوگ ابھی انقلاب جو ہیں وہ لے کے آرہے ہیں اچھا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ types of ai صرف 2 ہیں ایسا نہیں ہے یہ basic major types کے اندر دو قسم کے ideas کو یہاں پہ رکھا گیا کہ ایک artificial intelligence جو بلکل specific ہو جاتی ہے دوسری وہ ہے جو بلکل broader رہتی ہے bird eye view سے دیکھی جاتی ہے and there are many other types of artificial intelligence اگر آپ اس کو اور بھی دیپلی جا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ data